موسیقی السلام علیکم ہمارے ہاں جب بھی شادی بھی آکا معاملہ ہوتا ہے تو ذات دیکھی جاتی ہے ووٹس ڈالنے کی جب بات آتی ہے تو ہم برادری کو انوالٹ کر لیتے ہیں مذہب کی بات آتی ہے تو فرقہ اور پھر جب زبان کی بات آتی ہے تو صوبائیت کا شکار ہو جاتا ہے تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتا چلے جا رہے ہیں لیکن ایک چیز ہے وہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو خون دینا ہو تو صرف اور صرف ایک چیز دیکھ جاتی ہے اور وہ ہے آپ کا بلڈ گروپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت پہ زور دیجئے انسانیت پہ کام کیجئے نہ کہ اپنے آپ کو اس طرح فرقوں میں بانٹتے چلے جائیں میں تو کہتی ہوں کہ اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ اس کی مخلوق سے محبت کر مخلوق سے محبت کر ایک دفعہ میں خون دینے کیا انہوں نے میرے جسم سے خون ایسا نکالا جیسے تھیلی سے بچاوا سالن نہیں نکالتے دن اور رات کا دن ہے پھر میں نے خونتی تو آپ کے اندر تھائی اتنا کبھی ایسا ہوا برکس صاحب خون دینے گئے ہو اور لگوا کے آگے ہو بوتل اتنی سی بری اور جہاں بوتل لٹکے ہی تھی لیکن بات یہ ہے میں سچی بھی بتاؤں میں جس کو بھی خون دیا نا بعد میں اس کو جاگے کاندھا بھی دیا میں سچی بات بتا رہا ہوں تو کبھی چاہیے تو بتائیے اور کسی کی تیمارداری کے لئے چلا جاؤں تو وہ بھی بس کبھی بیمار ہوں تو بتائیے نہیں ہمارے ملک میں پرابلم کیا لوگ تھوڑے سمیر ہوتے نا سب سے پہلے چکن کھانا بند کر دیتے اور دوسروں کو بول لیتے یار چکن میں تو صرف بیماری ہے تو لبے لبابی آپ چکن کب سے نہیں کھا رہے ہیں کافی ارسا ہو گیا آپ تو خوش ماشاللہ اس کو ہوتا آپ پیسے والے ہیں بہت اچھا ہمارے پنج کو آپ نے بہت اچھا کیلئر کیا نہیں ہوتا مر جاتا پنج انسانیت کے حوالے سے بات نہیں آئی ہم کیوں ان فرقوں میں ان برادریوں میں ان صوبوں میں بٹھتے چلے جا رہے ہیں کب ہم یونائٹ ہوں گے کب ہم صرف انسانیت کا خیال رکھیں گے یہ کب ہوش آئے گی اصل میں بحث یہ ہے کہ انسان ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پیدا ہوئے کس کے گھر میں پیدا ہوئے جب ہوش سمالتے ہیں تو پھر آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیوں ہوئے ہیں کہ اس کی کیا بجا ہے تو برخص یہ بات لمبی ہے میں اس کو اگلے پروگرام ہماری دعا ہے کہ جو اصل چیز ہے انسانیت وہی لوگوں میں جا کے اور ہم ان فرقوں سے ذات پاچ سے یہ برادری سسٹم سے نکل کے ایک ہو کر سوچیں آج کے ہمارے مہمان ہماری پہلی مہمان بہت خوبصورت انسان انسائیڈ آؤٹ بہت خوبصورت آواز کی مالک محترمہ ہمیرہ چنہ صاحب آر ان کے ساتھ اشریف راتے ہیں ڈاکٹر عمرادت صاحب جن کا میرے خیال میں میں ان کو انسائکلوپیڈیا مانتا ہوں آپ کسی بھی موضوع پہ ان سے بات کر لیں ان کے پاس ہر چیز کا جواب ہوگا مختصر نہیں خیصل امم وہ آپ کو پروگرام میں بچا جائے گا بہت ساری تعلیمات ویلکم کیجئے گا مرحبا جی آپ کا بہت بہت شکریہ لوگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ کسی چیز کا شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرتا ہے نہیں شکریہ میں اس لیے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوں ہیں انہیں آدھے میرے مریض ہیں اور باقی سب میرے عزیز ہیں اس سے بہتر تعلق کیا ہو سکتا ہے اور ایک آپ کو بات بتاؤں میرا بچپن کراچی میں گزرا جب کراچی کی مہک ان کے فنکاروں سے آتی ہے تو مجھے لگتا ہے میرا نحال آگیا ہے بلکہ پنجابی اچ قیدہ میرا پیکہ آگیا ہے اور درمیان میں جس میں کس کو آپ نے بٹھا لیا ہے یقین کیجئے یا قیامت یہ کر دی آپ نے اور کچھ ایسا ماحول ہو گیا ہے لاراچی جس سے کہتے ہیں کہ مستقبل کا حال بتاتی ہیں یہ میرے دل کو ڈھارس دیتی ہیں امید دیتی ہیں جیے چلے جانے کی اب اس سے بہتر کوئی تحفہ ہو سکتا ہے ڈھارس اور آخر میں آئے میری بہن کو بلالیا میرے ساتھ اور بہن بھی ایسی کہ ہماری محبت کا رشتہ ایسا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا اگلا سوال کیجئے کہ میں ہی بولتا رہوں میں تو بلکہ کہنے لگا تھا کہ بس ڈک سب دا کلوز اپ بناو آہا پھر ایسی چلنے آہا آہا ایسی چلنے ایسی بھی ہونا چاہیے دے او جو ایسے بھی شو ہوندے نے کہ ایتھے بندہ خموش بیٹھا رہن دے او سن رہن دے نے صرف کسی بول دے رہن دے کمپنسیشن ہونا چاہیے ایسی اکسر ایک فکرہ سننید ہے وہ آیا اور وہ چھا گیا واہ ہی کانکرڈ رائیٹ پھر ترسی آئے پھر ترسی چھا گے چھا گے سر جی میں کی چھانہ ہے اصل مزہ ہے وہ کہ ہون انہ وقت سب لوکان دینال گزار دیتا ہے کہ لگتا ہے اہی میرا خاندانیں اہی پیار کرنا ہے that's so kind of you ڈاک ساب and we are really on it ڈاک ساب پہلی بار تو میں یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر اومیر آدل ایکچیلی کون ہے اچھا سر ایکچیلی میں بھی بڑی دفار ڈھونڈ رہا ہوں ملیا مجھے ابھی تک ملا نہیں سانو جنو جو اب جدر ملیا عزیز آدھے بھی لبنے پہ آنے سر جی میں کدھی کدھی سوچنا ہوا نہیں لبے تے بہتر تلاش جاری روے تلاش جاری ہے تے جستجو جاری ہے جستجو جاری ہے تے گلچسپی جاری ہے میں لب کے حضا کی کر رہا ہے اچار پالے چھڑو برا اومیر جی کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ آپ ہر کس مجھ سوچئے کہ یہ ہم ڈاکٹر صاحب کی یاد میں پروگرام کریں اللہ پاک ان کی زندگی بھی صحیح کریں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری شخصیات میں اللہ پاک نے بہت سار ٹیلنٹ عطا کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کہ آپ کسی بھی حوالے سے کسی ٹاپک پر بات کروالیں یہ علم کی بات ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ لگن کی بات ہے کہ آپ جن جن شعبوں پہ کام نہیں بھی کر رہے ہیں آپ کو ان کے حوالے سے بھی اگر معلومات ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب کیوں اور ڈاکٹر صاحب کو میں زیادی طور پر ان سائیکلو پیٹیس ایک ڈاکٹر ہوں نے جنہیں نبز دیکھ کے دس دن دلی ہے اور ڈاکٹر نے جنہیں نبز دیکھ کے دس دن دلی ہے بلکل یکاہ سکنا ہے ویٹنگ کر سکنا ویٹنگ کر سکنا ویٹنگ کر سکنا ویٹنگ کر سکنا تیری فلان ہڈی خراب ہے نال ہڈی بھی آئی ہے نال ہڈی بھی آئی ہے چلیے سے پوچھ بتاتے ہیں کہ مریض کو بولنے کا موقع نہیں دیتے داکٹر صاحب جنہیں مریضوں میں بھیجھتے ہیں نبز تیز ہوں داکٹر صاحب یہ ہوتی ہے درد کی گولیوں کو پتا کیسے چل جاتا کہ کہ کہاں درد ہے مریضوں نے ان کو چھوٹی آنکھیں لگی ہوتی ہیں وہ دراصل جا کے درد کی جگہ پہ نہیں جاتی ہیں بلکہ وہاں دماغ میں جاتی ہیں جہاں محسوس نرد ہوتی ہے میں ان کو گوگل کہوں گی جیسے آپ نے انسائیکلوپیڈیا کا سمندر کو پوزے میں بند کرنے کا فن ان سے بہتر کوئی نہیں جائے ہمیرہ جی کیسی زندگی گزر رہی ہے کیا ہو رہا ہے موسیقی کے انڈ پر ذاتی زندگی تو انسان الحمدللہ بہت اچھی بہت اچھی شکر خدا کا لیکن موسیق کے حوالے سے ظاہر رہ کر بات کریں تو بہت ہی ہم لوگ پیچھے کی طرف چلے گئے ہیں ایک تو چاہت محول یا کوویڈ کے وجہ سے بھی سب چیزوں پر اثر انداز ہوا کوویڈ تو بس موسیق تھوڑا تھوڑا ہی کرنے کو مل رہا ہے ایک چھوٹی سی بات اگر ان کی بارے میں میں کہہ سکوں میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کی تعریف کروں اور ان کا حق بنتا ہے کہ تعریف کی جائے حضور امالہ یہ پلی بیک سنگرز کی آخری نسل ہے دل ہی ختم ہو گئی دل ہی ختم ہو گئی نگار ایوارڈ ہمارے ملک ایک بہت بڑے ایوارڈ ہے اگر ہم دیکھیں کہ سب سے دا کس کو ملے ملکہ ترنم نور جہان اس کے بعد کس کو ملے مہناس بیگم میڈم کا درجہ تو ہی بلند اس کی میں نے کہا نہیں اس کے بعد تیسری خاتون جنہوں نے چھ سال بار بار نگار ایوارڈ حاصل کیا خودی سی پریک لیتے ہیں یہاں پریک کے بعد جی سرکار میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدیت کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی اتنی انٹرسٹنگ باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کا ایک پرٹیکلر ایک طریقہ ہے گفتار کا یہ کیا شروع سے ہی ایسا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو ایسے گروم کیا ہے you know so much about the industry یہ کیا پڑھا کیا اندر سے شوق تھا یہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو اس طرف نوان بنیادی طور پر اچھا سنیں گے تو اچھا بولیں گے جن لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے ڈاکٹری پڑی پریکٹس کی کامیاب ڈاکٹر بھی ہے اس شعبے سے اتنا لگاؤ کیسے ہوا صاحب میں آپ کو بتاؤں میرے بہت سارے شعبہ جات کے ساتھ میرا لگاؤ ہے ایکچولی جیوری بھی ڈیزائن کرتے ہیں بلکہ دین تہا کرتے ہیں صاحب میں آلوجی کرتا ہوں شاعری کرتا ہوں لکھتا ہوں کتابیں لکھ رہا ہوں نمان بات یہ ہے کہ مجھے جینے کے لیے ایک ہی زندگی ملی تو میں نے سوچا کہ اسی ایک زندگی میں کئی بار جی لو آپ میں کس نے دیکھنا ہے ایکچری بات یہ ہے ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے نمان جس دمانے میں آپ نے انٹر کیا یہ فیلڈ اور مجھے یاد ہے کہ آپ کے والد اجاز مالک صاحب کی یہ خواہش تھی کتنے باپ ہوتے ہیں کہ یہ خواہش ہو کہ میرا بیٹا چول ہے حسین ہے اسے اداتاری کرنی چاہیے آپ کے پاس یہاں بہت ساری خواتین آتی ہیں ایک کو ہی رونا دراصل فیملی کی بھی سپورٹ نہیں تھی کوئی یونیورسٹی بھی نہیں کہا مویاں تھا آئیں کیوں ہوئے تھے تو سمجھیں گے فیملی کی سپورٹ تھی حضور والا جس دمانے میں میں پڑھ رہا تھا ہم ایک ایسے قہد کو بلونگ کرتے تھے جہاں ڈاکٹر یا انجنئر بننا ہی منتحائے حیات بلکل ایسے ہی جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے والدین کی یہ خواہش ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں ان کی خواہش پوری کرنے کے بعد پھر میں ساری اپنیاں ہسو کرنے کے بعد موابا اس میں کیا حرج ہے یہ ابھی سپورٹ کی بات ہو رہی تھی مہینہ جی آپ کو تو سپورٹ حاصل تھی الحمدللہ جی جی میں کہتا ہوں کہ گھر سے ٹیلنٹ کو سپورٹ نہیں ہے نا تو وہ زیرو ہے تو الحمدللہ مجھے ہر طرح سے سپورٹ اپنے فیملی کی رہی ہے ارے مواشاہ الحمدللہ بچہ آپ ایک وقت میں کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں ہم آپ سے مستفید ہونا چاہتے ہیں ضرور آپ نے اپنے آپ کو بہت کٹ ڈام کیا یہ ہے ڈراسٹک چینج بالکل صاحب اور جو لوگ آپ کو جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو لو ایک چیز پچھنا ہے بزند کی میں کٹ کی اچھا صاحب میں بڑی جلدی طرح اکالتر صاحب آپ کئی دفعہ سنتے ہیں خبروں میں فلاں ملک میں خانہ جنگی سی کیفیت پیدا ہو گئی ایک خانہ جنگی مستقل ہمیں اپنے بدن میں محسوس ہوتی ہے یہ جنگ ہم لڑ رہے ہوتے ہیں ڈھلتی عمر کے ساتھ پھیلتے پیٹ کے ساتھ میں نے جب میں پچاس سال کا ہو گیا یا پڑکالیس سال کے قریب تو میں نے سوچا کہ مجھے یہ جنگ جیتنی ہے بکوز اپنا بدن آپ کو اور اپنا وزن آپ کو ہرا دے تو اس سے بری ہار ممکن نہیں ہے بہت اچھا کوئی باردہ دشمن ہے ہی نہیں اندر سے چورنے سارے میں نے ماشاءاللہ اکتالیس کلو وزن کم کی ہے اکتالیس کلو دی چرمین ایسے رکھ دیا نا تو اسی حرام رہے جو یہاں میرے مہدہ صرف تینے بڑے موٹے منڈے ہونا تو یہ چاری کلو دیو انڈے جی بالکل ہوئے تو آپ طریقہ بتائیں طریقہ سب سے پہلا طریقہ آسان طریقہ سچا سچا fall in love نہیں ملہا مطلب ہے fall in love with اچھا fall in love with yourself or with somebody نہیں ایک آپ کو بات بتاؤں ہر چیز ممکن کب ہوتی ہے جب دراصل آپ خود کو محبت نہیں کرتے کسی اور کو محبت کرتے ہیں تو انڈریکٹلی آپ کو خود سے محبت ہو جاتی ہے حضور والا پھر آپ ہر چیز کر سکتے ہیں محبت سے زیادہ بڑا محرک دنیا میں کوئی نہیں واہ دو اچھا ڈاکس ساب نے دو ٹوٹ داکس سابنے عبی بھی ٹوٹ کا نہیں ہمیں سفر کھانا اس لیے پڑتا ہے کہ ہم انھاپی ہیں ہمیں پرسٹریشن میں ہمیں کمپوٹ ٹیٹنگ کے عادت پڑتے ہیں حضور والا یہ سوچا کریں کہ اگر میں یہ نان نہیں کھاؤں گا تو وہ جو ٹائٹ سی کمیز میں نے خریدی ہے وہ آج جائے گی پھر آپ اس کے اور اس کے درمیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی کمیز تو میں صدقے جامع نان اس کی رکھے ہیں میرے جی جب سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ ایسے ہیں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ ایسے ہیں آمین آپ ایسے ہی خوراک کے حوالے سے یا ایکسرسائز کے حوالے سے یا واک کے حوالے سے جھوٹ نہیں بولنا میں کہ جھوٹ پھر لیندر ہے پھر لیندر ہے جھڑے نالی بیچے ہیں اچھا ایک تو مجھے وراست میری والدہ کی طرف سے اچھا انہیرٹیٹلی یہ چیز جو ہے کہ اچھا انہیرٹ کی آپ نے یہ چیز اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا کنٹرول یہ ہے کہ چینی سکپ کر دیتی ہوں کسی ایک دن ہوا جانے سنڈے کو یا فرائیڈے کو کوئی ایک ہیوی چیز کھا لی تو کھا لی واک ضرور ہے کہ واک کرتی ہوں باٹ ایکسرسائز ابھی نہیں یہاں ڈاکٹر صاحب ہی ترشیف رکھتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو کسی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے تو آپ گھر سے پیٹ بھر کے چاول کھا کے جائے کیونکہ ڈاکٹر سب سے پہلی یہی بند کرتا ہے تو کیوں بند کرتا ہے وہاں ہے میں بتاؤں آپ کو ایک بات آپ نے یہ بات کہی ہے میں ذرا پنجاب کے مریضوں کی سائکی آپ کو بتاؤں آج تپہر کو میرے ہاں ایک مریضہ آئی بٹنی سی تو کچھوں میں دردار کمر میں دردار ماشاءاللہ کمر وہاں ہال کمرہ بنے آئی سا کہہ لگی وہ پھر تو پریز دست ہو کی کی کھانا ہے کی کی نہیں کھانا اچھا میں کہا میری گالسون مسس بٹ ساری یہاں بادی چیزیں باندھ کرتے ہیں بادی کی کی ہوں لیے میں کہا لے گوبی بادی آلو بادی آلو بادی گوبی بھی بادی یہ سب باندھ کرنا ہے نکلی ہوتھوں ہوتے گئی ہے بیٹنگ ایری آئی ہوتے نالی فون کیتا اپنی نون نی ساجدہ نی پیڑی ہے گوبی تے منگا جیسے لئے ڈاکٹر نے منع کیتا ہے اسے دے میرا مون لس لس پہ کر دے ہم نے کرنا وہی ہوتا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہم سے کوئی کچھ نہیں کروا سکتا یقین کیجئے اس لئے ہمیشہ توفیق مانگیے صحیح کرنے توفیق آگئی تو پھر سب کچھ ہو دی صحیح کرنا سرکار ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہے جو کسی نہ کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں اور آکے سناتے ہیں اور ہمارے پروگرام کی مسادت سے اگر وہ وہاں تک پہنچ جائے جہاں اس کو پہنچنا چاہیے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی اگر آپ کی اجازت تو تمہیں بڑا اجازت ہے لیکن ایک شرط پہ بات یہ ہے کہ مجھے بھی ایک چٹھی کسی کو پہنچانی ہے تو جب وہ اپنی چٹھی پڑھ لیں گے اس کے بعد ایک چٹھی میری بھی سن لیجے گا ان کو تو یہ موقع ہفتے میں تین دفعہ ملتا ہے مجھے تو ستویں مینج پہلی بار ہی ملتا ہے آئیے سر تشریف لائیے جی السلام علیکم وآلیکم تیرا پلستر لیتے گیا لیکن بہا ایڈی مضبوط نہیں ہوئی ڈاکٹر اومد آدل صاحب اور ہمیرہ آپا تو کسی تعرف کی مہتاج ہی نہیں ہے کس کا پیغام لے کر آئے ہیں برکار آج ایک بڑے ہی فکر مند باپ کا پیغام ضرور سنائے باپ کی چٹھی ہے جو جوان اولاد سے گلا کر رہے ہیں وہ کہتا ہے جی کہ کت میرا ہو گیا جدوں دا جوان فکران دا دگ گیا میرے اسما آہ تک کئی کئی کینٹے کروں باہر ہی رہن دا ہے تک باہر جا کے ہورے وہ کنہ بچ بین دا ہے ہر باپ کی یہ فکر ہے جی تک باہر والے بوئے اتھے راتی بیٹھا رہنا تک سویر تک او دی میں او ڈی کے چرین کاش کے یہ بات اولاد سمجھ جائے جو جوان ہو رہی ہے تک روز اخبار پڑ در بڑا لگ دا آئے دینو پوتو کسی مہادا جو مرد آئے دینو پوتو کسی مہادا جو مرد تک میرے جدہ ہو گیا ہے ہی او نکوانی پوتھے پانی چڑھ دینو دسو کنج سامانا تے بوٹی ایک لے جے دی تائیوں پیڑ ہوں دی اہمے تینی فکر چاکھ میری رون دی تے سوچنا ماں میرے بادوں کلہ تینی کرے گا سمہ داری کر دینو چوک کنج دورے گا تے یرانہ او داد دی دی رات نجی مکدہ خون کری جاننا ماں تے خون خون نہیں چکدہ تے ہورے کڑے دن انہیں پیراں تے کھلونا میں بھی بیچ قبر دے سوکھا نال سونا تے پیودیاں منتا مشکتا نہ جانے ہو جگتے پیر بھی جوانی آئی مانے تے رب سونے میری اس آس نو جوڑ دے پوتو میرے نو چنگی را ہوتے توڑ دے اللہ اکبر اور یہ ہر بات کی دعا ہے تے ماں پے ہو دی گال جڑا پوت نہیں ہو سوئے گا پتہ عوضوں لگے گا تے ہو جادہ بنے بنے ایک چک ہوتا رہی ہو ایک میں چھوٹا جب پڑھ دے ہیں پڑھ بینی تک نبز طبیب حبیب میرے دل چندرے دا کوئی علاج دس دے توں دس دا روے تیر تڑک دائے توب کیوں جاندہ تیرے باج دس دے توں دتا کول میں وسا کی تالا چانجرہ بیڑیاں چھنکائیاں نے کھو گینے تن تو اپنے میں سنگل زنجیرہ سجائیاں نے کنی مدرہ اتھی کڑیاں میتا ود ود آپ پائیاں نے دلوں جان جندری جیون کٹ کے بس یادہ تیریاں وسائیاں نے کیوں قدر نہ جانی بے قدر انج کیتا ہی کیوں برباد دست دے دونیا اے گل مناسب نائی خفیہ غیرہ نال بنائی میتاں تیریاں راوہ ملیاں تیرے پچھے سبدیاں چلیاں بچ طفانہ میں کلم کلیاں ریت گرمتے سڑ گئیں یا تلیاں کتھے جاوسیوںیں سرکار دست دے قد آ مرسیں دلدار دست دے تینو رج رج تکاں تینو تک تک رجاں میتھو تکے آنا جائے میتھو رجے آنا جائے تینو وکھیاں سبر نہ آوے دل کر دے چنا میں تیرا کٹ پر لان سودہ سستائے مہنگا نہیں جند بیچ جی تینو اپنا کر لان میڈی مشکل اے آسان کر دے قد کٹ سیں پھر جان دست دے دل چندرے دک کوئی علاج دست دے کیوں تڑکے نہ تیرے باج دست دے کون جا دو چسیاں ہوں بہت زائدہ لیاں بیزرکار ہیں بہت زائدہ لیاں بہت زائدہ لیاں بہت زائدہ لیاں امبواد لے ڈولا رکھ دینے ہر بار آئی ساونگی بہار رے امبواد لے ڈولا رکھ دینے ہر بار بہت زائدہ لیاں 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 کہ کہاں جاکے سیکھیں ایسا کوئی جگہ نہیں ہے بچہ کہے کہ وہاں جاکے ہم نے سیکھا اور فلاں استاد سے ہم نے سیکھا ایسا کوئی جگہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم انہیں بلیم اس لیے نہیں دے سکتے اپنے حساب سمجھ دینے کہ ہم بس ہی ٹھیک آ رہے ہیں ایک بات میں فوری سی ہمیرہ کی آگے بڑھاؤں حضور اے والا بات کمی نہیں ہے ہمارے ہاتھ ٹیلنٹ کی نہ ایسا نہیں ہے کہ نئے گلگار نہیں آرہے اصل میں آپ نے موسیقی کا ٹھیکہ جن کے ہاتھ میں دے دیا ہے وہ اتائیوں کے اتائی ہیں جن کو بات کے اندر لے رکھنی نہیں آتی سرکہ پتہ نہیں ہے اور وہ سارے حضرت امیر خسرو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں حضور اے والا جب یہ لوگ باتیں ہیں جب وہ میرے بجانے والے جو سازندے وہاں بیٹھے ہیں آپ یقین کیجئے میں اپنی ڈاکٹری ووکی سب بھول کے میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھٹنوں کو چھو کہ یاللہ انگلیوں کے اندر سر اور لہ اور سار اب یہ عالم ہے برا نہ مانیے گا کہ آپ کے ہاں ایسے ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کے نیشنل ٹیلی ویژن پر تان سین بن کے بیٹھے ہوئے جو یقین کیجئے باجے پر ایک سر قائم نہیں کر سکتے اور یہ پوچھا جاتے ہیں ان کے ساتھ جو کوہس بہتی ہیں آپ کی بھی کوہسٹار ہیں یہ دھونہ آپ نے کیسے بنائی وہ یہاں تھا بنائی اگر ہم یہ کہیں کہ اچھا سننے والے بھی کم ہوتے چاہنے جا رہے ہیں تو یہ بھی بات درست ہوگی میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال بلکل صحیح کریں اس لیے کہ ہم موجود ہیں انہیں کچھ سنائے تو صحیح نا ہم کچھ دیں تو صحیح نا میوزک کو میوزکل لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اگر ہمیرا کوئی ساتھ بڑا موسکار نہیں بیٹھے گا ہمیرا کی آواز کو یوٹلائز نہیں کیا جا سکتا اس کی رینج کو اس کی ٹون کو اس کی ایکسٹینٹ کو وہ پہچانتے ہیں پھر وہ دھون بناتے ہیں موسکار بھی تو بھی کم ہوتا چلے جا رہے ہیں موسکاروں کو تو آپ نے بھوکا مار دیا آج سے چند مہینے پہلے کی بات ہے سر آپ یقین کیجئے میرے پاس اتنے بڑے موسکار آئے وزیر افصل صاحب وزیر افصل صاحب کہنے لے گے ڈاکٹر صاحب ہم میں چلے جا رہا ہے میں کہتا ہی کیوں کہنے لے گے میرا کام ختم ہو گیا ہے آج بیس سال ہو گئے تھے ان کی وفات سے پہلے ان سے کوئی گیٹ نہیں گیا گیا تھا سر اس کے علاوہ ہمارے پاس پچھلے کچھ سالوں میں سر وجہت اترے صاحب کے ساتھ میں نے پروگرام کیا کہنے لے گے میں انتے پور لیگ ہیں اس کے علاوہ سر محسن رضا صاحب کتنے بڑے غزل کے گائے موسکار وہ کوئی نہیں یہ جو ساری ٹریڈ شفٹ ہوئی ہے لاہور سے کراچی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک منہ سے بہت سے بہت سے نہیں ہے کراچی ہمیشہ برا نہ منائیے گا کراچی میوزیکلی ہم سے پیچھے رہا ہے ہر بڑا گلوکار اور ہر بڑا موسکار جو اور نے پیدا کیا بلکل ایسے ہی ہے سر وہاں کے اپنی آوازیں ہیں لیکن میں یہ نہیں کہتا مگر حضور ایوالا یہاں موسیقی کی بات ہے سر جو کچھ لاہور نے پروڈیوز کی ہے آپ یقین کی یہ پنجاب کہہ لیں تو زیادہ مناسب ہوئے گا کہیے بلکل سب سے اچھی آواز یہ ہے وہ فون پہ آتی تھی خامو میں آپ کو اداگاری کرنی چاہیے یہ کری تو رہے ہیں یہ کرتا ضرور ڈاکٹر بارٹ ڈاکٹر میں نے ان کے بعد ان کے علاوہ بہت سارے پروگرام کیے اور آپ کے نظر میں شاید نہیں ہے میں کئی چیزوں کی متعلق میں نے ایک پروگرام شروع کیا آج سے برسوں پہلے اس کا نام تھا بیگم نوازشلی لیٹ نائٹ شو میں نے جو لکھا تھا وہ فیمل ایمپرسنیٹر پہ لکھا تھا ہمارے ہاں آپ برے صغیر میں جانتے نہیں کہ جو پہلی خاتون نے آکے ہیروین کا کردار ادا کیا وہ عورت نہیں تھی ہماری پہلی فیلمی ہیروین ہماری دوسری فیلمی ہیروین ہماری تیسری فیلمی ہیروین مرد تھے تو فیمل ایمپرسنیشن ایک بڑی غزب کی چیز تھی سر یہ خواجہ سارا بننا نہیں ہے یہ ایک خاتون بننا ہے جس کے اندر وہ ڈیر ہو جو کہ شاید ایک عورت ہو کے دار ادا کرتے وقت نہیں گٹی گھبرا جائے شاید حضور ابالہ جہاں تک ایکٹنگ کا تعلق ہے یا گائیکی کا تعلق ہے اصل آگے ہی آپ کو اپنی ایکسٹینٹ کی پتا ہوتی ہے کیا آپ ایسا گا سکتے ہیں کیا اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی کیا ایسی تربیت ملی اگر نہیں ملی اپنا کان ٹرین کیجئے اپنا مزاق نہ بنوائیے بیگ سر میں تو آپ کی سوچ اور آپ جتنا تجزیہ ہے چیزوں کے حوالے سے ڈرامے کو لے لیجئے فلم کو لے لیجئے آپ بڑی بڑی شخصیات کے حوالے سے وہ سب کچھ جانتے ہیں جب بھی میڈم نور جہاں صاحبہ کا ذکر ہوتا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفرناش میں جگہ تا فرمائے آپ ان کے بارے میں سارا کچھ جانتے ہیں آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ وقت بھی گزر ایک بات آپ کو میں پتاتا ہوں سر ہر شخصی زندگی میں ایک ایسا شخص آتا ہے جس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو پوری زندگی کا نساب آپ کے سامنے کھل جائے گا ملکہ ترنم نور جہاں خدا کروٹ کروٹ جندہ تنصیب کرے اس ایک خاتون کو دیکھنے سے ان کی زندگی اور مختلف چیزوں کو دیکھنے سے مجھے سمجھ آیا کہ زندگی کیا ہے اور زندگی کیسے گزاری جاتی ہے عمری جی اتفاق ہوا میڈم کے ساتھ جی جی بالکل بہت زیادہ رہا اتفاق اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ اتنی شفقت دینے والی شخصیت تھی اور وہ اس مقام پہ تھی کہ ہمارا فرز ہے ذائقی کے حوالے سے شخصیت پرسنیلیٹی کے حوالے سے بھی اور علم کے حوالے سے بھی ان کا کوئی جوڑ نہیں تھا تو بہت ہی بات کوئی ایسا واقعہ جو ان کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا کوئنسیجنس میرا ایک ان جنوں ٹیلی ویشن پہ ملی نغمہ چلتا تھا دعائیں ساری وفائیں ساری تو میڈم سے جب ملاقات ہوئی ایون ڈیو سٹوڈیو کی بات ہے تو مجھے بٹھالیا پاس ہو وہ بڑا اچھا گانی ہے اب وہ ظاہرِ حوصلہ اوزائی تو وہ شخصیت ہی ایسی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگا میں کہا جی میں نے سنا گن گن آکے سنا میں نے سنا دیا اجازت لے کے پھر آپ یقین کرو کہ انہیں استائی سب ساری یا تھی انہیں انترابی یا تھا اللہ حکر دعائیں ساری او وفائیں ساری اے میری سرزمین تیرے نام دعائیں ساری تو کہنے لگے کہ میرا پتر میرے سرزمین اور ایک بڑی ان کی جو الفاظ نکلے میں بہت انتے بہت یاد ہیں یاد رکھوں گی میرے ساری زندگی مجھے ایسے پورے کہتے ہیں پتر تم انہوں چنگی لگنی ہے ایسا ہے کہ تو آوارہ نہیں گان دو تو یہ بڑے میرے لئے بڑے الفاظ ہیں وہ جو آوارہ نہ گانا وہ تو بتا نہیں کن سنس میں یا تو سروں کے حوالے سے یا جو بھی انہوں نے سمجھا وہ میری حوصلہ اوزائی کے ہی الفاظ دے لیکن وہ مجھے ساری زندگی یاد رہیں گے وہ الفاظ باہ 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 کیا بات کیا بات کیا بات یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں مت جائے گا بریک کے بعد بارہ ایک مطبا پر سے خوش آمدیت کہتے ہیں جی سامیہ جی کیا کہتے ہیں ستارے ڈاکٹر صاحب کے فیم کی انڈکیشن ان کے باند زائچے کے اندر موجود ہے I don't know ان کو کیوں کانٹروورسیز کے اندر الجھا دیا جاتا ہے بڑی ایزیلی ڈاکٹر صاحب کو سکانڈلائز کر دیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب is it true it is very true آپ سمجھتے ہیں آپ کے حاسدین زیادہ ہیں میرا مجھے لگتا ہے کہ سر لوگوں کو میں برداشت نہیں ہوتا اور اس کی کوئی خاص وجہ ہوتا ہے بلکل میں خود اس کی سب سے بڑی وجہ ہوں جتھیں میں بولنا شروع کر رہا لوگوں نے گلے سکو جان دینے مو بند ہو جان دینے اچھا بیسے ڈاکٹر صاحب آپ خود ما شای اللہ ڈاکٹر ہیں لیکن مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کے پاؤں میں کیوں اتنا پاؤں کیوں اتنے سنسٹیو ہیں بلکل آپ صحیح فرماتی ہیں اور سمجھ بھی آپ کا جو ہے بلکل آپ صحیح فرماتی ہیں میرے پاؤں میں بہت تکلیف رہتی ہے بہت تکلیف رہتی ہے اور میں اس کا علاج بھی کرتا ہوں اور جہاں آپ نے تمک کا کہا مجھے بہت ایسیڈی رہتی ہے مجھے کے بھائی ہیں مگر آپ کی بات آپ کی باتیں بالکل ایکوریٹ ہیں اور یقین کیجئے خود رات کو بیٹھ کے پاؤں کی مالش کرتا ہوں اور اس کے بعد نید آتی ہے یہی علاج ہے آپ یہی علاج ہے بالکل دی یہ والا سال اگر میں آپ کا دیکھوں تو تفانوں والا سال بے شک اور مجھے نہیں پتا آپ کس چیز میں قدرت آپ کو اپگریڈ کرنے لگی ہے اور انقریب مجھے لگ رہا ڈاکٹر صاحب کی کمپانیمشپ کی خبر بھی آنے والی سکینڈلائز کرنا شروع کر دیا خود انہوں نے کہا کہ بلکل بچہ اور کسی نے بھلا نہ بھلا میں نے ضرور بھلا سوگا نہیں بھلا بلکہ کون تینوں دعا رکھا گا بھلا حمیرہ جی جو ہاتھ کی چند لائنز ہیں ان کے میں کہہ سکتے ہیں حمیرہ جی کو اللہ نے دماغ بہت خوبصورت دیا اور انہوں نے اس دماغ سے گائکی کو جو ہے نا سر پکڑائے اور جہاں رشتے نبھانے کی بات ہے وہ بھی ان پر فند ختم ہے خوبصورت ماں وفادار بیوی کیونکہ جب کبھی مجھ سے بات ہو یہ ہمیشہ اپنے میاں کے لیے ان کو وری زیادہ ہوتی ہے ما شاء اللہ اللہ تعالی ان کو اور بھی چار شان لگائے کہ گھر سلامت ہمیشہ سلامت سلامت بہت خاری تعلیم حمیرہ جی چھوٹے چھوٹے دو سوال ہے ان کے جواب چاہئے کوئی یادگار پرفارمنس حمیرہ جی انڈیا میں وہاں الحمدللہ اللہ پاک نے میری بڑی عزت رکھی کہ وہاں مجھے لوگوں نے کھڑے ہو کے کلائپ کیا الحمدللہ یہ میرے پاکستان کے حوالے سے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہاں سب لوگوں نے مجھے کھڑے ہو کے بہت اپریشیٹ کیا میری پرفارمنس کو ماشال حمیرہ جی کوئی ایسا کام جو بچپن میں شوق سے کرتے تھے لیکن آپ کرتے ہوئے جان جاتی جو جھاڑو دینا ہے وہ آپ جان جاتے کہ صفائی نہیں ہوتی مجھے باکی سارا ہو جاتا مینٹین کر لیتی ہاں ہمی تیرہ جان لے نا جی مجھے کوئی بندہ جس کا بچڈے آپ کبھی نہ بھولتی ہو میری بیٹی اور بیٹے کیا ڈیٹ اف بیٹی میری بیٹی کی فیفٹین جولائی ہے بیٹی سپٹیمبر سپٹیمبر اوکی مجھے کوئی ادھار لے کر واپس نہ کرے تو کیا دعائیں دیتی ہوں کہ کوئی گل نے تیرا پلا ہوئے بچوں پس آگے شوق ہے بیٹے کو ہے بیٹے کو ہے بیٹے بیری گل تو آپ سمجھتی ہے بلکل 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 آپ کے شوہر آپ کی کس عادت سے نالا ہے نہیں اسی کوئی عادت ہے اس ہی در ڈیسیزن میکر گھر کے کماغ بلکل بہت سا ایتار جی دوکس چھوٹے سوال چھوٹے جواب بہت ہی چھوٹے جواب آپ بولینے سے اشاروں سے بتائیں آپ ریپیٹ فائر سمجھیں گے دوکس کبھی کوئی ایسا مریض آجائے جس کے مسکے سن سمجھ نہ آئے کہ کیا علاج کرو بہت دفعہ ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا غور کرنے کے بعد آپ کو علاج اللہ تعالی آپ پہ اتار دیتا ہے اگر آپ کو پولیس پکڑے تو کون سا ممکنہ جرم ہو سکتا ہے جو آپ نے کیا ہو بہت حسین ہونا بہت بے باک ہونا اور مو کھٹ ہونا اور آپ کو کیا کھائیں گے کسی بھی بد سلی کا عورت کے بنائے ہوئے ہاتھ کا کھانا اس کو مفت ملے تو نہیں کھائیں گے لیکن دکٹر صاحب جہا تک کھاؤ گے نہیں پتا نہیں چلے گا پہلے زنانی نے نہیں بھی اکھلے نا آپ سو کے اٹھیں اور آپ کو ایک سپر پاور مل گئی پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کون سی سپر پاور کا انتخاب کریں اور کیوں کریں مسیحائی کا کہ میں کسی کو ہاتھ لگاؤں اور وہ بیماریوں سے اور تمام عارضوں سے پاک ہو جتنی تکلیف میں نے بیمار کو دیکھی ہے بھوکے کی کیا تکلیف ہے بیمار کو کیا کی جائے میں میں نے لوگوں کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا ہو ہے کہ جان نکل جائے اور جان نہیں نکل کی اس لیے مسیحائی ایک ایسی سپر پاور ہے جو میں چاہتے ہوں کھیں بیٹھے ہو لائٹ چلی جائے تو پہلا کام کیا کریں لائٹ چلی جائے تو بڑے آرام سہبر سے بیٹھے بیٹھے ہیں جتنا ہلیں گے اتنی گرمی زیادہ لگے گی اور وہ اندھیرہ جائے داکٹر صاحب یہاں فوٹو کپیاں کراؤ تو سارے ایک ایک نال لیک خوبصورت ہو جائے گی آپ کو کونسی اداکارہ بہت بہت سر میں دل و جان سے ایک اداکارہ پر فیدا ہوں ان کا نام ہے ہنہ دل پذیر میں جب ہنہ دل پذیر کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہی اداکارہ نہیں یہ میری دوست ہے سر پسندیدہ رائٹر اردو فکشن میں ہے شمس الرحمان فاروقی صاحب ان کا ایک نوبل ہے کئی چاند تھے سریاسمہ آپ کو موقع ملے تو پڑھئیے اس کے علاوہ صاحب مجھے کہیں منٹو صاحب بہت پسند اور اس لیے پسند ہیں کہ منٹو صاحب کے اندر ضرورت اور دلیری تھی دیکھیں میری پاس سنیئے میں سیاست کو ایک بالکل فالتو چیز سمجھتا ہوں ہماری اپوزیشن کی کمزوری اور نفاق ہماری حکومت کو مضبوط کر رہا ہے ہماری حکومت کی نالائکی ہماری اپوزیشن کو مضبوط کر رہی ہے اور دونوں کی نالائکی ہمیں تباہ کر رہی بہت مہربانی بہت شکریہ حمیرہ جی آپ کا بہت شکریہ سوائے اللہ کے اور اس کے بعد آپ کے موبائل کے اور کوئی نہیں جانتا کہ آپ کا کردار کیسا نخواست خیال رکھی گا جی سرکار میں دوبارہ حضر ہوگے انشاء اللہ حمیرہ جانے سے پہلے ہم درخواست کریں جاندی بھاردہ خوبصورت یا نغمہ ہو جاوے کوئی گانا ہو جاوے کوئی بول ہو جاوے کلام ہو جاوے جاوے بسم اللہ جی ہو گئی بمانے کو کبھی کہا نہ کسی سے دعا بہار کی مانگی تو کتنے بھول کلے دعا بہار کی مانگی تو کتنے پھول کلے کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیاں آنے کو نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو کبھی کہا نہ کسی سے موسیقی 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 موسیقی